اس ملک کا پہلا سیلیکٹر ایوب خان تھا جنہوں نے اپنے ہی آپ کو سیلیکٹ کیا اور یہ پھر تسلسل چلتا رہا کبھی سیلیکٹرز اپنے آپ کو سیلیکٹ کرتے تھے تو کبھی اپنی سیلیکشن ٹیم کو سیلیکٹ کرتے تھے کہ آزادی جمہوریت آزادی صحفت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو جس ملک میں آج تک جمہوریت نہیں آئی ہو اس ملک میں آزادی صحفت کیسے آسکتی ہے دیکھئے اس کتاب کا عنوان جو ہے سیلیکٹر سے سیلیکٹڈ تک یہ الفاظ ہماری سیاست میں نایاب تھے لیکن چند سالوں میں اس میں اضافہ ہو گیا اور چند سالوں پہلے جب یہ الفاظ آئے تو اس کی ایک خاص وجہ تھی اس کے بعد امپائر کی اسطلح بھی آئی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا اور کرکٹ کی تمام اسطلحیں آئیں کیونکہ کرکٹرز سیاست میں آ گیا جس سے ابھی اکرم ذکر کر رہے تھے اکرم قائم خانی سے اتنی پرانی دوستی اور اتنی گہری دوستی ہے کہ جب یہ انڈرگراؤن تھے تو انہوں نے اپنا نام مذرب باس رکھ لیا تھا میں نے کہا یار آپ مجھے بتاتو دیتے کہ آپ نے یہ نام رکھا ہے میں جب واپس آیا ہوں اور مرتضی بھٹو اگر زندہ ہوتے تو وہ مجھے اکرم قائم خانی کے نام سے نہیں پہچانتے مذرب باس کے نام سے پہچانتے ابھی میں سویل صاحب سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ کسی کتاب کی لانچنگ میں ہال بھرا بھی رہ سکتا ہے تو سویل صاحب نے کہا کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہی نہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا جس میں سے ایک چیز یہ تھی جو عثمانی صاحب کہتے تھے سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے اور انہوں نے حاکم وقت کے سامنے بھی وہ سچ پر سچ بولا تو وہ جب جا رہے تھے جیل سے تو ان کی جیل گریفتاری کے لیے تو ان کی جو جو جیل گئے تو جیلر سے کہا کہ دیکھو میں اس لیے مجھے قیدیوں کا لباس لا کے دو اور مجھے بتاؤ کہ مشقت کیسے کرتے ہیں تو جیلر ان کو پہچانتا تھا اس نے کہا عثمانی صاحب آپ لوگ بڑے قوس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے قید بامشقت ہوئی ہے لہٰذا مجھے تمہیں مشقت کا بھی بتانا ہے اور قیدی کا لباس بھی لا کے دینا ہے مجھے ابھی میں سوہل صاحب سے بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے امید نہیں تھی کہ کسی کتاب کی لانچنگ میں ہال بھرا بھی رہ سکتا ہے تو سوہل صاحب نے کہا کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی مقبولیت کا اندازہ ہی نہیں ہے دیکھئے اس کتاب کا عنوان جو ہے سیلیکٹر سے سیلیکٹڈ تک یہ الفاظ ہماری سیاست میں نایاب تھے لیکن چند سالوں میں اس میں اضافہ ہو گیا اور چند سالوں پہلے جب یہ الفاظ آئے تو اس کی ایک خاص وجہ تھی اس کے بعد امپائر کی استعلا بھی آئی وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا یہ استعلا بھی آئی اور کرکٹ کی تمام استعلایں آئیں کیونکہ کرکٹر سیاست میں آ گیا جس سے ابھی اکرم ذکر کر رہے تھے اکرم قائم خانی سے اتنی پرانی دوستی اور اتنی گہری دوستی ہے کہ جب یہ انڈرگراؤن تھے تو انہوں نے اپنا نام مذر عباس رکھ لیا تھا میں نے کہا یار آپ مجھے بتاتو دیتے کہ آپ نے یہ نام رکھا ہے تو انہوں نے کہا آپ یقین جانے کہ اگر میں جب واپس آیا ہوں اور مرتضیٰ بھٹو اگر زندہ ہوتے تو وہ مجھے اکرم قائم خانی کے نام سے نہیں پہچانتے وہ مذرب باز کے نام سے پہچانتے بہت حسرت تھی جب ہم سٹیوڈنٹ لائف میں تھے کہ اس ملک میں جمہوریت پائیدار ہو مضبوط ہو طاقتور ہو ہم نے آزادی صحافت کے لیے نصار عثمانی پیکر نقوی ایسے لوگوں کو سٹرگل کرتے دیکھا تھا کہ جب وہ اپنے گھر سے گرفتاری دینے جاتے تھے عثمانی صاحب کا ذکر کروں گا جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا جس میں سے ایک چیز یہ تھی جو عثمانی صاحب کہتے تھے کہ سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے اور انہوں نے حاکم وقت کے سامنے بھی وہ سچ پر سچ بولا تو وہ جب جا رہے تھے جیل سے تو ان کی جیل گرفتاری کے لیے تو ان کی جو بیوی تھی ان کی آنکھیں کمزور تھی اور جب وہ جیل سے واپس آئے تو صرف ان کی آواز سے وہ ان کو پہچان سکیں جب وہ جیل گئے تو جیلر سے کہا کہ دیکھو میں اس لیے مجھے قیدیوں کا لباس لا کے دو اور مجھے بتاؤ کہ مشقت کیسے کرنی ہے تو جیلر ان کو پہچانتا تھا اس نے کہا عثمانی صاحب آپ لوگ بڑے کاؤس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں آپ کیوں مجھے شرمندہ کرتے ہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے قیدے بامشقت ہوئی ہے لہذا مجھے تمہیں مشقت کا بھی بتانا ہے اور قیدی کا لباس بھی لا کے دینا ہے یہ وہ پلرز تھے جن کو دیکھتے ہوئے ہم نے صحفت کا آغاز کیا پیکر نقوی رات کو بسوں میں جایا کرتے تھے رات اتنی کیونکہ بلانڈی کو رنگی میں رہا کرتے تھے اتنی دیر سے جاتے تھے کہ بسوں کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو وہ وہیں سو جاتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو صحفت کی عبرو تھے اور یہ لوگ آزادی صحفت کے لیے اس لیے سٹرگل کر رہے تھے کہ یہ سمجھتے تھے اور ہم بھی سمجھتے تھے کہ آزادی جمہوریت آزادی صحفت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو جس ملک میں آج تک جمہوریت نہیں آئی ہو اس ملک میں آزادی صحفت کیسے آ سکتی ہے سیلیکٹرز کون رہے ہمارے ملک میں انیس سو چون میں جگتو فرنٹ نے دو تہائی اکثریت حاصل کی اور مغربی پاکستان کی لیڈرشف نے اسے قبول نہیں کیا اور اس حکومت کو برطرف کر دیا گیا اس ملک کا پہلا سیلیکٹر ایوب خان تھا جنہوں نے اپنے ہی آپ کو سیلیکٹ کیا اور یہ پھر تسلسل چلتا رہا کبھی سیلیکٹرز اپنے آپ کو سیلیکٹ کرتے تھے کبھی اپنی سیلیکشن ٹیم کو سیلیکٹ کرتے تھے اور اگر کوئی قابل قبول نہیں ہے تو وہ ملک توڑنے کی بھی پروانی کرتے تھے اور بالاخر ہم نے دیکھا کہ آدھا ملک الگ ہو گیا تو اس کتاب کا عنوان یہی ہے کہ اس ملک کے سیلیکٹرز وہ ہیں جو یہاں سیاسی جماعتیں بناتے ہیں سیاسی جماعتیں توڑتے ہیں حکومتیں بناتے ہیں حکومتیں توڑتے ہیں کبھی کوئی بدعنوان ہو جاتا ہے اور پھر وہی اہل ہو جاتا ہے اور دوسرا ناہل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس ملک میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوئی اس کتاب کو لانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کیونکہ اب الیکشنز ہونے والے ہیں آٹھ فروری کو کہنے کو الیکشن ہے لیکن یہاں بیٹے ہال میں تقریباً ہر آدمی کو پتا ہے کہ سیلیکشن ہونے جا رہا ہے تو جس واقعے کا احمد شاہ نے ذکر کیا ہم وہی حسرت لیے وہی ڈریم لے کے چلے تھے گئے گاؤں دہاتوں میں گئے لوگوں سے بیٹھ کے بات کی چاہے وہ نباب شاہ ہو لڑکانہ ہو مزدان ہو رحیم یار خان ہو فیصلہ باغ ہو جی لوک سب آئیے جو لوک سب اوپر آئے ہیں اسٹیج میں تو ہم نے میں نے کہا کہ بائی روڈ چلیں کیونکہ گیارہ سال کے بعد اس ملک میں جمہوریت آ رہی ہے اور پھر ہم لاہور پہنچے لاہور پہنچے تو بینظیر بھٹو نے مجھ سے کہا کہ کیا سیچویشن ہے میں نے کہا وہاں تو سب ہار رہے ہیں کہنے لگی what do you mean by that میں نے کہا جتوی بھی ہار رہا ہے پیر پگاڑا بھی ہار رہا ہے سلطان چانڈیو بھی ہار رہا ہے اس نے کہا you must be kidding کیسے ہو سکتا ہے پیر پگاڑا ہار جائے میں نے کہا پیر پگاڑا ہار رہا ہے کیونکہ اس کے پیر جو ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ووٹ بھٹو کا ووٹ ہے ظاہر ہے بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی ایٹی ایٹ میں میں نے کہا جتوی کی دہات میں ٹریکٹر چلانے والے کہ ٹریکٹر کے اوپر پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا تھا اس نے کہا ہم نے سائن سے کہہ دیا سائن یہ ووٹ بھٹو کا ووٹ ہے ادھر جب ہم پہنچے تو ہم نے سب سے پہلے اسلامی جمہوری اتحاد کا جلسہ ہو رہا تھا وہ جلسہ تھا جس میں پریزیڈنٹ فورٹ اور بیگم نصر بھٹو کی کہ ڈانس کی ہوئی تصویریں جو ہے سپیشل ہیلیکاپٹر سے گروائی گئی تھی وہاں مجھے پھر اندازہ ہونا شروع ہوا کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہا کچھ سالوں بعد جنرل حمید گل سے انٹرویو کیا اور جنرل حمید گل سے میں نے پوچھا کہ آئی جی آئی کیوں بنائی آپ نے تو اس نے کہا مذر صاحب ایٹی سکس میں جب بینظیر آئی تھی تو فوج کے کئی جنرل پریشان ہو گئے تھے کہنے لگے کہ یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے یہ تو دو تہائی اکثریت لے جائے گی تو ہم نے الیکشن کو مینج کیا اور آئی جی آئی بنائی ایٹی ایٹ میں آئی جی آئی بنتی ہے نائنٹی میں ازغر خان کے سامنے آتا ہے نائنٹی تری میں ایک جنرل صاحب سب کو بیٹھا کے پریزیڈنڈ اور پرائم منسٹر ریزائن کرتا ہے اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے اور ایک مضمون میں میں نے لکھا ہے کہ جب تک سیلیکٹرز عوام نہیں ہوں گے اس وقت تک اس ملک میں الیکٹڈ لوگ نہیں آئیں گے جس دن عوام سیلیکٹرز بن گئے اس دن الیکشن کو ہم سب مان لیں گے تو ہمیں میری کتاب کا مہور یہی ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے ایک اچھے الیکشن کا یہ نہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں دینا چاہیے ہمیں ووٹ دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سیلیکشن کو ہم الیکشن میں تبدیل کر دیں جس دن عوام نے سیلیکشن کو الیکشن میں تبدیل کر دیا تو صحیح معنوں میں اس ملک میں جمہوریت آ جائے گی اور اس ملک میں جمہوریت صحیح معنوں میں آ گئی تو آزادی صحافت کا وہ مشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا جو نصار عثمانی احمی شکور صاحب نے شروع کیا تھا آج ہی ابھی جب ہم آ رہے تھے تو یہ خبر آئی کہ کوئی سکسٹی فائیو یوٹیوبرز کو انکلوڈنگ فورٹی سیون جنرلسٹ ان کو نوٹسز ایف آئیے نے دیے ہیں پرنٹ پر پابند پر پریشر ہے الیکٹرونک میڈیا پر پریشر ہے ڈیجٹل میڈیا پر پریشر ہے ایسے وزیر آزم کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ملک میں آزادی اظہار ہے تو میرے فیال میں میں یہاں لوگوں سے اسی لئے میں نے اس کی ابتدائیہ کے طور پر یہ پیش کیا میں اتنے پرانے پرانے ہمارے سیاسی کارکون آئے ہوئے ہیں جنہوں نے جیلیں کٹ لی ہیں جنہوں نے شائف طلعہ کٹا جنہوں نے ٹورچر برداشت کیا ایک خواب کے لیے اور آج بھی وہ خواب خواب ہی ہے ہم جس جگہ کھڑے ہیں آرٹس کانسل بڑے سال لگے اس کو آرٹس کانسل کو بنانے میں اور اب اتنا وائبرنٹ ہے کہ میں نے ابھی احمد شاہ سے کہا کہ ایسا بنے گا پاکستان تو چلے گا پاکستان بہت بہت شکریہ